بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئل خلائق اجمعین والآقبت لآہل التقوی والیقین السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہ حمد صلی اللہ حمد محمد راتی محمد سمہ الصلاة والسلام على اہل بیت طیبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی کلامه المجید و فرقانه الحمید و هو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین سلام اللہ حمد صلی اللہ حمد محمد و علی محمد قابل القدر جناب مولانا وسیم عباس صاحب زاکرین حسین سادات و مؤمنین و مؤمنات برادر بزرگ جناب حاجی ملک محمد اختر صاحب اور ان کے فرزندان ارجمندان ملک وحیر حیدری اور ملک امیر حیدر اور ان کی فیملیز کی طرف سے آج کی سالانہ مجلس عزا جو القرآن سنٹر اپرڈاروی پینسلوینیا میں منعقد ہو رہی ہے انوانے سخت قرار دیا ہے امتیازات امام زمانہ آج ہم اپنے زمانے کے امام کے وہ امتیازات گنوائیں گے جو کسی اور نبی اور امام کو نہیں دیں وہ صرف ان کے ساتھ مخصوص ہے یعنی نرجس کے لال سے شروع ہوئے اور انہی پر ہی ختم ہوگا ہے ان میں نہ ان کے کوئی جد شریک ہے نہ ان کے کوئی ریلیٹیو شریک ہے ان خصوصیات میں کوئی نبی اور امام معصوم ان کے ساتھ شریک نہیں ان میں سے پہلا انتیاز کوئی نبی کوئی امام بقیت اللہ نہیں دیتا بقیت اللہ صرف امام مہدی قرآن کی ایک سو دس آیتیں میں نے بیچ سال پہلے لکھا دی تھی کتب اہل سنت اور کتب اہل تشیع سے کہ علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ جتنے عدد ہیں علی کے اتنی آیتیں ہیں مہدی اُن میں سے ایک یہ آیت ہے بقیت اللہ ہے خیر اللہ اِن کن تم مؤمنی بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے بشرتے کہ تم مؤمن ہو تو آپ جو نہ بقیہ والے ہیں نہ خیر والے ہیں اگر وہ اپنی آزان و اقامت میں حیاء علا خیر العمل نہ کہیں تو اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے بقیت اللہ سوائے ہمارے زمانے کے امام کے کوئی نہیں گزرا اب ذرا میں سمجھا دوں کہ بقیہ ہوتا کیا ہے آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں بہت بڑی خبر آگئی اور اس کے بعد اخبار نویس نے لکھا کہ بقیہ صفحہ نمبر پانچ پہ بارہ پہ چودہ پہ امومن میں نے یہی دیکھا منکروں کے اخباروں میں بھی آٹومیٹیکلی بقیہ یا پانچ میں صفحہ پہ آتا ہے یا بھاروے پہ یا چودہ میں تھے اب وہ آپ نے اخبار دیکھا خبر بڑی انٹریسٹنگ تھی آپ کے لئے بڑی نیر تھی آپ کو اس خبر کی بقیہ نہیں پڑا جہاز میں بیٹھے تو کلفیوز بیٹھے رہے گی کہ بقیہ کیا تھا ٹریر میں بیٹھے تو دھیان اس اخبار کی طرف رہے گی بس میں بیٹھے تو توجہ وہاں رہے گی جب تک دوبارہ سے بقیہ پڑھنا لے سینس فکشن نہیں ہوگی کنفیوئن رہے گی تو اگر یہ بات سمجھ میں آگئی تو آپ سمجھ لیجئے جنہوں نے اللہ کا بقیہ نہیں پڑا ہے وہ عبادت میں بھی کنفیوز ہیں معاشرت میں بھی کنفیوز ہیں ہم نے کیونکہ بقیہ پڑھا ہے ہم بیٹھنی نارید میں اللہ کیا بات سلمان لامان صلی اللہ محمد اللہ اشاء اللہ یہ پہلا امتیاز ہمارے زمانے کے امام کا جو کسی اور کا نہیں ہے بقیت اللہ صرف اور صرف یہی ہے جیسے مثال کے طور پر ارز کروں کہ آپ کے کسی جگہ کوئی جنس لینے کے لیے ایک ہے جسے شوکیس میں رکھا جاتا ہے ایک ہے جسے اسٹاک میں رکھا جاتا ہے شوکیس میں جو رکھا جا رہا ہے وہ دکھانے کے لیے اسٹاک میں جو رکھا جا رہا ہے وہ دینے کے لیے ہے آپ سمجھ لیجئے کہ اسمت دکھانے والی اور تھی دینے والی اور یہ ہے بقیت بقیت اللہ ہے خیر اللہ کو ان کو انتم مؤمنین دوسرا امتیاز ہمارے زمانے کے امام کا کسی نبی یا امام میں شکم مادر میں سورت القدر سورت یحسین آیت القرسی نہیں پڑھی سوائے حجت ابن الحسن یہ صرف ہمارے امام کا امتیاز ہے اور اس کی وجہ بھی ہے کیوں یہ کیوں پڑھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہو رہا تھا انڈ دنیا کو بتانا یہ تھا کہ جو آخری ہے اگر وہ اس انسٹیٹیوٹ کا جو آخری ہے وہ شکم مادر میں عالم القرآن ہے تو جو پہلا تھا وہ چاہلے قرآن کیسے ہوگا ملادہ فرمایا آپ نے اچھا یہاں پر ایک اعتراض بھی ہو سکتا ہے حضور نے قرآن نہ پڑھا ایون پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں پڑھا علی نے پڑھا یہ مہدی نے پڑھا آئیمہ نے پڑھا کیا آپ سمجھتے ہیں حضور قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے دست پیغمبر پر آ کر علی نے قرآن پڑھا دست عسکری پر آ کر مہدی نے قرآن پڑھا پیغمبر نے کیوں نہ پڑھا اس کی وجہ یہ ہے کہ سنتا کون ایک کاری ہونا چاہیے ایک سننے والا یہ دوسرا امتیاز تیسرا امتیاز امام زمانہ کا یہ ہے کہ کسی نبی یا امام کے دائیں کندھے پر یہ نہیں لکھا ہو جا الحق وزہت الباطل انڈالباطل کان الزہو حق آگیا باطل بھاگ گیا باطل تو تھا ہی بھاگنے والا علی کے کندے پہ نہ لکھا تو جو گرزر امام علی پیدا ہوئے تو جبریل نے کہا جا الحق وزہت الباطل حق آگیا باطل بھاگ گیا انڈالباطل کان الزہو مگر اللہ کی ذات نے لکھا نہیں ہے جو چیز کہی جائے وہ تھیوری ہوتی ہے جو نہیں کی جائے وہ پریکٹی کرے یہ تین امتیاز اچھا اب آپ سے تیسرے امتیاز میں ایک سوال کرنا ہے کہ وہ لکھا گیا اس لیے لکھا گیا کہ ہمارے ہاں ٹیٹوئنگ یہ جو بچے ہیں بہت زیادہ ٹیٹوئنگ کے پیچھے جا رہے ہیں ٹیٹوئنگ ہمارے ہاں ابتدائی طور پر جاہز نہیں ہے خاص طور پر جب عذیت ہو تو بالکل جائے ہاں علماری اجازت دی ہے اگر تکلیف نہیں ہو رہی بس شرطے کہ آپ قرآن نہ لکھوائیں قرآن کی ٹیٹوئیں حرام ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ کے میرے پتن پر اس لیے قرآن نہیں لکھا جا سکتا کہ ایسی حالتیں ہم پہ آتی ہیں جب آپ پاک نہیں رہتے اور قرآن کا اصول یہ ہے جب تک پاک نہ ہو اسے تجھ نہیں کر سکتے ہم سمجھ میں آئے امام امام مہدی کے کندے پر اس لیے تو لکھا ہے کہ امامت کے پرانی ہونے سے تارت میں فرق نہیں آیا خیدری یادی 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 ملد حق ہے ملانا فرمانی آپ نے دیکھئے پہلے کو پیدا کر آیا تھا کعبے میں تاکہ اس طریقے سے تحارت کی سرد مل جائے لوگوں کے لیے کہ تمہارے تو نہیں پیدا ہو سکتے خانہ کعبہ میں یہ پیدا ہوا ہے اگر تمہارے بھی پاک ہوتے تو لوگوں بھی پیدا ہوتے آخری کے کندے پہ قرآن لکھوایا تاکہ تمہیں یقین ہو جائے تمہارے بھی پاک ہوتے تو ان کے کٹوں پہ بھی قرآن ہوتا ہے یہ فرق واضح ہو گیا یہ تین امتیاز امام زمانہ علیہ السلام کے اب تک آپ کی خدمت میں پیش ہو گئے توجہ ہے تمہیں چوتھا پڑھو چوتھا امتیاز امام زمانہ علیہ السلام کا یہ امتیاز بڑا عجیب اس حضرہ غور سے سن لیے کہ گھر کی یہ روایت ہے حکیم خاتون کہتی ہے کہ انہی رہیتو تیوراً بیزاً میں نے دیکھا کہ کچھ سفید پرندے ہیں ینزلونا من السموی آسمان سے نازل ہو رہے ہیں وَيَمْ سَهُونَا اَجْنِحَةَا چھے کے بدن سے اپنے پر مس کر رہے ہیں تو امام نے کہا یا امتی مَاہَا اُلَا اِتُّیُورًا وَلَاكِنَّ الْمَلَا اِكَطَوْ مِنَا السَّمَاوِينَ یہ پرندے نہیں ہیں یہ اللہ کے فرشتے ہیں وہ پر مس کر رہے ہیں حجت عبر الحسن سے پر انہوں نے مس حسین کے کہوارے سے بھی پر کیے ہیں بدن سے بھی کیے ہیں مگر وہ مریض تھے یہ شفایات تھے اور امام سے مس کر رہے ہیں اللہ 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 نارے ہیدری اللہ اللہ خشنو دیئے امام زمانہ غلانتر سلام اللہ 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 ماشاءاللہ یہ امتیاز کتنے ہو گئے اب تک چار پانچوہ امتیاز ہمارے سمانے کے امام کا یہ ہے جب میں انشاءاللہ تقریر اینڈ کروں گا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے آج یہ انوان کیوں چھوڑا اینڈ پر آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب میں ریلیٹ کروں گا مصاحب سے تو آپ سمجھیں گے کہ آج چننے کی اثر وجہ کیا تھا پانچوہ امتیاز ہمارے امام کا یہ ہے کہ چالیس روز تک امام زمانہ کو روح القدس اپنے پروں پر بٹھا کر عرض کے اوپر لے جاتا ہے اور ڈیلی بیسس بر عرض سے واپس لے ہوتا ہے مافاو کل عرش کوئی محصول چالیس دن مسلسل اہلِ طفولیت میں عرش پہ یا عرش کے اوپر نہیں گیا بلکہ کسی نے جبریل کے پروں پر پرواز نہیں کی اگر ان کے جد رسول بھی عرش پہ گئے ہیں تو پراغ پہ گئے ہیں جبریل پہ نہیں یہ جبریل کے پروں پہ سمار ہوکے چالیس دن عرض پہ جاتے رہے اور آتے رہے دنیا کو یہی تو بتا جاتا کہ جس سسٹم کا آخری ایسا ہے کہ جو چالیس میراج کر سکتا ہے پہنے کی ایک میراج پر تمہیں درست کیا ہے چالیس چالیس روز یہ شیعہ آتے ہوں اب یہ بچوں کی انٹریسٹ کے لیے بعد میں جب یوٹیوب پہ بھی تغییر دیکھیں سنیں تو ذرا انٹریسٹ دیارپ رہے میں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں بچوں کے لیے خاص طور پر کہ ہمارے زمانے کے امام وہ ہیں جن کے بیبی سٹر کا نام جبریل ہے اللہ اللہ شیعہ اللہ اللہ نارِ حیدری یاری 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 مدد حق ہے اللہ اللہ یہ پانچوہ انتیاز ہے سبحان اللہ امام زمانہ علیہ السلام کا ابھی میں چھتا عرص کرتا ہوں مگر ایک جملہ سن لیجی اللہ آپ سب کو حج پہ لے جائے جو گئے ہیں حجی صاحب کا آپ نے دیکھا ہے وہاں کچھ بھائی ہمارے بھو ہیں کہ جن کے کندھے ننگے ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور کچھ وہ اب گئے ہیں ہمارے مقار صاحب بھی تھے اس دفعہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ کے کندھے ننگے ہوتے ہیں اور کون سا کندھا ننگا ہوتا ہے دائیاں بھائیہ کبھی نہیں میں نے زیاؤ الباطل کو بھی دیکھا تھا اتفاق سے اکچے ہو گئے تھے اس کا بھی دائیاں کندھا ننگا ہی تھی بڑے جتنے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دائیں کندھے ننگے ہوتے ہیں اور وہ بھائیہ کندھا چھپا کے رکھتے ہیں ہمارے سکول آف تھاک میں کبھی نہیں دیکھا میں نے کہ کسی نے کندھا ننگا کیا ہوتا میں اب سوچ رہے لگا کہ یہ فلسفہ کیا ہے کندھا جو ننگا کیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو بات ایک سمجھ میں آئی ایک مہدی سوڈانی بھی رہا ہے مہدی سوڈانی اس نے ایک تحریک چلائی تھی انل مہدی کی جیسے وہ منصور کی تحریک تھی انلحق اس کی تھی انل مہدی کی اس نے کہا میں مہدی ہوں جب اعتراض کیا کہ تم کیسے مہدی ہو تو اس نے کہا مہدی شخصیت کا نام نہیں بلکہ مہدی ایک تحریک کا نام ہے جو بھی نیک ہے وہ مہدی چلی ہے یہ ظاہر ہے تھیالوجی تو غلط ہے مگر اتنی بات تیہ ہو گئی نا کہ تشمن کو بھی کوئی عیب نہیں ملا ہمارے امام میں وہ بھی کہتا ہے جو نیک ہوتا ہے وہ مہدی ہوتا ہے تو اس نے کہا کلو نام آدی جتنے بھی نیک ہے سارے کے سارے مہدی ہیں تو اب سمجھ میں آئی بات مہدی سوڈانی والے جتنے لوگ ہیں وہ اپنے کندھے ننگے کرتے ہیں اور ہم جو امام مہدی والے ہیں ہم اپنے کندھے ننگے نہیں کرتے اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ مہدی ایک ہے کوئی اور کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتا ان کے مذہب میں یہ ہے کہ جو نیک ہو وہ مہدی ہوتا ہے تو کندھا ننگے کر کے یہی تو بتاتے ہیں کہ میں مہدی نہیں ہوں یہ کتنا امتیاز اب تک آپ کی خدمت پانچ عرص کی ہے اب چھٹا امتیاز حجد ابن الحسن العسکری سلام اللہ علیکہ اور سن لیجئے یہ بھی انشاءاللہ آپ انجائے کریں گے یہ امتیاز بھی ایسا ہے باتیں تو چھوٹی چھوٹی ہیں مگر بڑی مزری ہیں اللہ کے فضل و کرم سے مثلاً کسی بھی امام یا نبی کی جائے ولادت کے بارے میں یہ ٹائٹل نہیں رکھا گیا جو امام زمانہ کے بارے میں ہے کیا؟ سرہ من رآہ قابل کا یہ ٹائٹل نہیں ہے گمبدِ خضرہ کا یہ ٹائٹل نہیں ہے نجب کا نہیں ہے کربلا کا نہیں بقی کا نہیں خلاصان کا نہیں کازمین کا نہیں یہ صرف اور صرف امام زمانہ کی پراپرٹی کا ہے یہ جو سامرہ آپ کہتے ہیں نا سامرہ ایبریویشن ہے مخفف ہے اصل میں یہ تھا سرہ من راہ خوش ہو گیا جس نے امام زمانہ کے گھر کو دیکھ لیا ساتوائی انتیاس امام زمانہ علیہ السلام کا یہ ہے ایک لاکھ چوبی صدار انبیاء گزرے ہیں دنیا میں کوئی بتائے کسی کو سب کے نام بتاؤں ہے کسی کو بتائے گزرے ہیں کبھی آپ نے نہیں تھا کہ ایک لاکھ تئی صدار نو سو نی نانوے تھے ایک لاکھ چوبی سی آزار مگر آخر پتا تو ہونا چاہیے کسی کو بتائیں کسی نے نکلیئر نہیں کیا کسی نے ڈسکلوز نہیں کیا کسی نے انٹروڈیوز نہیں کرایا نہ کسی نبی نے نہ کسی امام نے ہمارے اماموں کو پتا تھا ظاہرہ ہمارے نبی کو بھی انٹروڈا تھا مگر کسی نے زیارت نہیں کرائی ان ناموں کی ساتھوہ امتیاز میرے مولا کا یہ ہے جب مولا تشریف لائیں گے جہاں ان کا بیت شرف ہوگا مسجد سہلہ مسجد سہلہ کے نیچے ایک پہار ہے ساتھوہ طبق کے نیچے امام وہاں پر چابک مالیں گے اور کہیں گے اے خبیر اپنے خزانے اگل وہاں سے وہ پہار سائے روگا اس پہار پر ایک لاکھ چوبی سدار انبیاء کے نام لکھے ہوگا امام فرمائیں گے زیارت کر لو ایک لاکھ چوبی سدار انبیاء کے نام ساتھوہ محمد زمانے کے امام کا آٹھ tortured یہ ہے کہ مقاتلوھوں حتی لا يکونا فتنہ اے مسلمانوں اس وقت تک لڑو ظالموں سے مشرقین سے دشمنان خدا سے اس وقت تک لڑو جب تک کوئی فتنہ نہ رہے کوئی سمجھیں آٹھوہ امتیاز وَيَكُونَ الدِّينُ قُلْهُ لِلَّهِ اور سارا کا سارا دین اللہ کا نہ ہو جائے یہ امتیاز ہمارا آجمہ امتیاز ہے زمانے کے امام کا ہے کہ کسی نبی اور امام کے دور میں سارا دین اللہ کا نہیں ہوا اور فتن ختم نہیں ہوئے فتن ختم ہوں گے امام زمانے کے دور میں سارا دین اللہ کا ہوگے امام زمانے کے دور نونا وا نمتیاز بڑا عجیب ہے کہ جب امام علیہ السلام پیدا ہوئے فَاسْتَعَاضَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ امام میں پیدا ہوتے ہی استعازہ کی فرمایا اعوذ باللہ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کسی اور نبی امام کے بارے میں میں نے یہ امتیاز نہیں پڑھا کہ یہ استعازہ کیا قرآن پڑھا ہے مولا علی تورات پڑھی ہے زبور پڑھی ہے انجید پڑھی ہے قرآن پڑھی ہے سورہ مومنون پڑھی ہے حدیثِ قتصی پڑھی ہے باقی اہمہ اتحاد سے بھی منکون ہے مگر کسی نے استعازہ اعوذ باللہ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ میں سوچنے لگا یہ امتیاز کیا ہے ہمارے مولا کا کوئی اور معصوم استعازہ نہیں پڑھتا یہ معصوم استعازہ کیوں پڑھتے ہیں تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ کسی نبی و امام کے دور میں مکمل طور پر شیطان سورسلس میں ہی ہوا یہ ہمارے زمانے کے امام ہے جب اس میں بہکانے کی صلاحیت یہ تھا ملحظہ ملحظہ فرما رہے ہیں کتنے ہو گئے نہ ہو ماشاءاللہ بس میں ختم کر رہا ہوں آپ کی زہمتوں کو ہیں تو میرے پاس بہت اشرے کے ہیں اشرے کے دس مجلسے پڑھوں دس دس دیلی پڑھوں تو لطفہ امام زمانہ پہ اشرے کریں الحمدللہ مگر آج کی حد تک ظاہر ہے وقت کے دامن میں بھی گنجائش نہیں ایک امتیاز اور یہ استقابل ہوگا کہ آج 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 گھر جاتے ہوئے دعائیں دیتے ہیں اسر سرچ ورک پر یہ جو امتیاز میں ارز کر رہا ہم دس وقت امتیاز وہ یہ ہے کہ جب حجت ابن الحسن آئیں گے سلام اللہ علیہ تو یستقبل القعبہ قعبہ کی طرف امام کا ہوگا رخ اور ٹیک لگائیں گے امام مقام پر پھر رخ کریں گے لوگوں کی طرف اور ایک خطبہ دیں گے یہ خطبہ دس وقت امتیاز تھک گئے دو مسکر گئے یا پڑھوں خطبہ یا معاشر الخلائق اے لوگوں علاوہ من عراض علاوہ من عراض علاوہ من عراض وشیس فہان اغضا آدم وشیس لوگوں جو تم میں سے عراض کرے آدم کو دیکھنے کا ان کے بیٹے شیس کو دیکھنے کا میں دیکھا سکتا ہوں اللہ حکم اللہ حکم کوئی سمجھ نہیں ہے میں دکھا سکتا ہوں وَمَنْ عَرَا عَوْدَوْا إِلَىٰ نُوحِن وَوَلَدِ السَّام فَحَانَ ذَا نُوحِن وَسَّام اور اگر تم میں سے کسی کا ارادہ کہ نو کو دیکھیں ان کے بیٹے نیک بیٹے سام کو دیکھیں تو میں کھڑا ہوں سندے جائیں سرکار فرمائیں گے وَمَنْ عَرَا عَوْدَوْا وَسْمَعِيْلَ فَحَانَ ذَا عَبْرَا عَوْدَوْا وَاسْمَعِيْلَ تم میں سے کسی کوئی ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھنا چاہے تو میں وارث جو کھڑا ہوں اللہ ہوتھوڑا وَمَنْ عَرَا عَرَا وَمَنْ عَرَا عَرَا الَا مُوسَى کوئی دیکھنا چاہے موسا کو وَيُوشَا اور ان کے وسیع یوشا کو میں موسیٰ بھی دکھا سکتا ہوں ان کا وسیع یوشا بھی دکھا سکتا ہوں اگر کسی نے عیسیٰ اور ان کے وسیع شمعون کو دیکھنا ہو تو میں کھڑا ہوں میں عیسیٰ بھی دکھا سکتا ہوں شمعون بھی دکھاتا ہوں جو تم میں سے دیکھنا چاہے میرے جد محمد کو میرے جد علی کو میں دیکھانے کے لئے تیار سمجھے ہیں دسوائے امتیاز وَمَنْ عَرَادَ الْحَسَنِ وَالْحُسَنِ فَحَا عَنَزَى الْحَسَنِ وَالْحُسَنِ تمہیں اگر حسن و حسین کو دیکھنا تو میں دکھا سکتا ہوں وَمَنْ عَرَادَ الْحَسَنِ اور تمہیں اگر سارے امام دیکھ لینے ہو حسین کی نسل والے فَآَذَحَانَ زَلْعَامَتِ مِنْ زُرِّيَةِ الْحُسَنِ تو میں حسین کی زُرِّيَت سے سارے امام دیکھا ہوں کوئی سمجھ میں ہے کہ نہیں مان لیں گے جو پہلے کے تھیوری تھی آخری کا پرمدکہ جب ہم اچھے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو چاند ہے چھوٹا بڑا ہوتا ہے جب ہم نے سائنس پڑھی تو پتہ چلا چاند تو اتنا ہی ہے